جتوئی کے رکن صوبائی اسمیلی رانہ عبدالمنان ساجد کو عبوری زمانہ تخارج ہونے پر ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ان پر اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی پر تشدد کا الزام تھا ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ججز جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہرام سرور چہدری پر مشتمل ڈیویزن پینچ نے عبوری زمانہ تخارج کی عبوری زمانہ تخارج ہونے پر رکن صوبائی اسمیلی رانہ عبدالمنان کو گرفتار کیا گیا وکیل ترخواست گزار کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی باردانہ کی تقسیم میں گھپلا کر رہا تھا رکن صوبائی اسمیلی رانہ عبدالمنان نے کاشت کاروں کے حق میں آواز اٹھائی تھی جس پر اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی اپنا جرم چھپانے کے لیے کاشت کاروں اور رکن صوبائی اسمیلی جتوئی پر تشدد کا جھوٹا مقدمہ درج کر آیا